اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا ہے جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے باٹم کر لیتے ہیں روتے ہیں اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل اس کے نقشے بن چکے ہیں بلوپرنٹ بن چکے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکتہ خیرے سے آپ لوگ ہو پیا اور فائن میرا نام ہے محمد اور ویلکم باک ٹو ما چانل ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار اسرائیل نے اٹیمٹ کیا فلسطینیوں کو پریشان کرتے ہوئے بم دھما کے ان کے اوپر کیے اور الاخصہ کمپاؤنڈ پر کنٹینیسلی ان کے سولجرز جا کر وہاں پر نماز پڑھنے والے مسلمز کو مارنا شروع کیے اور ساتھی ساتھ کئی سارے سوشل میڈیا ہنلز پر بھی ایک ایڈ آپ دیکھ رہے ہوگے جہاں پر لکھا ہوا ہے سپورٹ از تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے تو آخر یہ ہے کیا گرانٹ پلان زانسٹ کا تھرڈ ٹیمپل بنانے کا زانسٹ اسرائیلی کیوں اتنا تڑپ رہے ہیں اس تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے لیے دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں کئی سال سے ہمیں یہی بتا جاتا ہے نیوز اور میڈیا کے ذریعے کہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں صرف زمین کا ایک لڑائی ہے صرف ڈیفرنسز ہیں ان کے بیچ میں اور اس کو ایک پولٹیکل ایشو کی طرح بتا جاتا ہے جبکہ ریالٹی میں یہ ایک ریلیجیس ایشو ہے دھرم کے اوپر یہ لڑائی ہو رہی ہے اور ایسا ہی کرتے کرتے اسرائیل نے بہت ایکسپانڈ کیا اپنا ایریا فلسطینیوں کو انہی کے گھر سے باہر ہٹاتے ہوئے لیکن ساتھ میں دو ہزار اکیس میں پہلی بار اسرائیلی فورسز نے اوپنلی اٹاک کیا اکسا کے کمپاؤنڈ میں وہاں کے مسلمز کے اوپر رمضان کے وقت اکسا کی مسجد اسلام میں تھرڈ ہولیس سائٹ مانی جاتی ہے اور زانس جیوس کے لیے یہ ان کا سب سے ایمپورٹنڈ ہولیس سائٹ ہے دوہزار اکیس کے اس اٹاک میں اسرائیل کے کئی سارے فورسز نے الاخسا کے بلڈنگ میں انٹر کیا دروازے توڑ دیئے ربر کی گولیاں لوگوں کے اوپر مارے کئی سارے بم دھماکے کیے جس میں کچھ لوگ ہلاک بھی ہوئے اور بتا جاتا ہے کہ دو سو پانچ سے زیادہ فلسطینی نماز پڑھنے والے لوگ انجر بہت بری طرح ہوئے تھے اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ اسرائیل نے اتنا سارا جیوگرافک لوکیشن جب خبزہ کر لیا فلسطینیوں سے جب چھین لیا تو کیوں وہ اس اخسا کمپاؤنڈ کے پیچھے دن رات تڑپ رہے ہیں کیوں میڈیا میں آج کل اتنے سارے ایڈز اور آرٹیکل سارے ہیں تھرڈ ٹیمپل کو ری بیلٹ کرنے کے لیے اس چیز کو اگر سمجھنا ہے تو زیانس سکول آف تھوٹ جس کو زیانس موومنٹ بھی کہتے ہیں اس کو آپ سمجھنا چاہیے زیانس موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا موومنٹ جس میں ان کا مین مقصد ہوتا ہے جیوش لوگوں کے لیے ایک ہوملانڈ رہنا ایک زمین رہنا اور اسرائیل کا جو یہ حصہ ہے جس کو یہ آگے جا کے گریٹر اسرائیل بھی بنانے کا سوچ کر رکھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی جیوش لوگ ہو وہ واپس یہاں پر آئے اور سیٹل ہو جائے اور یہی زیانس موومنٹ کو بہت زیادہ پولٹیکل سپورٹ ملتا ہے یورپ اور یونائٹڈ سٹیٹس کی طرف سے جس کی وجہ سے اسرائیل فارم ہوا الاخصہ موسک کی جگہ پہلے کہا جاتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل تھا وہ دسٹرائیل ہوا تھا بیبلونیانز کی طرف سے اور پھر سیکنڈ ڈسریکشن وہاں پر ہوا تھا رومنز کے دور میں تو الاخصہ کا جو کمپاؤنڈ ہے وہ اسرائیلی جیوش زانس کہتے ہیں ان کا ٹیمپل ماؤنٹ ہے اور وہ کافی امپورٹنس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں موسیمز ہیں جس مسجد ہے مجد الاخصہ یہ مسجد خود ہمیں نہیں ہے مجد الاخصہ مجد الاخصہ ہے جو کمپاؤنڈ ایک مسجد نہیں ہے یہ مسجد ہے قبت الصخرا اس مسجد was built on a rock that many of the علیاءوں نے felt that this is the place where Rasulullah s.a.w. went for Isra wal-mi'raj مجد الاخصہ is on the other side of it this مسجد was built by Umar ibn Khattab رضی اللہ عنہ not in its exact form as it is today but this location and the danger of the Muslims not realizing that is if the Yahud or others try to destroy this مسجد and people are so ignorant they don't even know which مجد الاخصہ is the real مجد الاخصہ then people will show them pictures of قبت الصخرا to say that it's okay while destroying the actual مسجد ان کے حساب سے third temple وہاں پر بننا ضروری ہے کیونکہ ان کے حساب سے وہ condition fulfill ہونے پر messianic age آئے گا messianic age کیا ہے یہ ان جیوش زانس کی طرف سے بتا جاتا ہے کہ آگے کے وقت میں ایک ایسا دور آئے گا جہاں پر ان کا messiah awaited messiah وہ آنے والا اس دنیا میں اور پوری دنیا کو ایک کرنے والا ہے جس کو ہمارے اسلام دجال کہتے ہیں christian believes میں anti christ کہتے ہیں اور zionist jews کے لیے وہ ان کا awaited messiah ہے 1967 میں ایک فرمو آفیسر اسرایل defense forces کا جو IDF کے نام سے جانا جاتا ہے گرشون سالومون اس نے establish کیا تھا ایک movement جس کا نام ہے temple mount faithful movement جس کا ایک ہی مقصد تھا الاخصہ کا compound واپس لینا اور اس کے اوپر ان کا تیسرا temple بنانا اور انہوں نے 1990 میں یہ initiative لیا جہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی حال اب ان کا third temple وہاں پر بنانے والے جس کی وجہ سے 1990 میں کافی فساد ہوئے جس میں 17 فلسطینی لوگ شہید ہوئے تھے اور 100 سے زیادہ فلسطینی لوگ بہت بری طرح انجر ہوئے تھے اسرایلی پولیس کی طرف سے آج بھی United States اس گروپ گو پیسہ دیتے رہتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں ہوتے ہوتے politically بہت زیادہ active ہو چکا ہے یہ movement کیونکہ بتا جاتا ہے کہ Benjamin Nathan Yahoo جو اسرایل کا سب سے successful prime minister آدھے سے زیادہ اس کے party کے members اس faithful movement کا support کرتے ہیں اور وہ پوری طرح اس activity میں ان کے حساب سے یہ کہتے ہیں کہ Solomon temple جہاں پر تھا وہیں پر ان کا پہلے temple تھا جس کو یہ پھر سے بنانا چاہتے ہیں لیکن آج تک کوئی proof نہیں ملا اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سارے illegal خسم کے digging کا کام وہاں پر بازو سائیڈ میں ہوتا ہے کیونکہ بتا جاتا ہے کہ زائنسٹ لوگ بھی خود تڑپ رہے ہیں کوئی نہ کوئی proof نکالنے کے لئے جس کے بعد یہ کھلے عام تماشا کر سکتے ہیں اور اللہ اقصہ کو واپس یہ لے سکتے ہیں اور یہاں پر جو انیسیسری بینہ کسی ریزن کے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم کنٹریز کیسے ریاک کرتے ہیں اس چیز کو جس کے حساب سے وہ آگے کی اپنی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح سے مسلم کنٹریز آج خاموش ہو چکے ہیں اپنی کرسی کو سمال لنے کے لیے پیسے کی لالچ میں درپک جو ہو چکے ہیں اس چیز کا فائدہ پوری طرح یہ زانس اٹھا رہے ہیں اور ملک اس میں خاموش رہیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کوئی نہ کوئی پاگل کے اوپر انظام دال کر ایک دھما کروا دیں گے یا اللہ بہتر بارے میں سوشل میڈیا پر سپانسر آرہ ہیں تیمپل کو ری بیل کرنے کے لیے تو اپنے ارادے کھل کر آج کے دور میں رکھ رہے ہیں تو پتہ نہیں کس حساب سے تیاری کر رہے ہیں کیونکہ جس حساب سے میڈل اس کے مسلم کنٹریز عرب ممالک ہاتھ بڑھا کر اسرائیل سے بزنس کے بہان ہاتھ ملا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر ان کی شروع ہو چکی ہے تو کیسا ایک جوش کمیونٹی خود کی اپنی الگ کنٹری بنائی اور اتنا چھوٹا دیش ہوتے ہوئے بھی آج کے دور میں یہ تیکنولوجی میں کیسا اتنا ایڈوانز نام ہے کوکو fm کوکو fm پر ہے ایڈو لائیبری نون فکشنل کنٹین کا اور ان کی ریٹنگ 4.5 پلس ہے کوکو fm آپ کو مدد کرے گا ان لگ کنے لیے نولیج اکراؤز اوڈیو سن سکتے ہیں اپنی ریجنل لائنگویج میں کہیں بھی کبھی بھی اور یہ ہے made in india app کوکو fm آپ کو help کر گا unlock کنے لیے knowledge صرف روپیز 199 instead of روپیز 399 اور خاص طور سے میری آرڈینس کے لیے کوکو fm لا رہا ہے exclusive 50% of first 250 users کے لیے لنک میں نیچے description میں دے دیا دی کوکو fm اور offer کا فائدہ اٹھانے کے لیے میرا code MB50 اس کو use کیجئے فائدہ پوری طرح اٹھائیے کوکو fm کے ذریعے اور زبردست knowledge gain کیجئے آپ اپنے حساب سے کمنٹ کیجئے نیچے کہ آپ کو کیا دیکھتا ہے اس چیز کے بارے میں تو اس میں کس کی غلطی تھی یا کون سو رہے تھے جس کی وجہ سے یہ zionist نے اپنا plan کو carry out successfully کیا یا یہ سب صرف ہوائی باتیں ہیں مسلم کو صرف مصروف رکھنے کے لیے پریشان رکھنے کے لیے آپ اپنے حساب سے اس کے بارے میں کمیٹ کیجئے تک انشاءاللہ ملاقات کرتا ہوں بہجر اللہ حافظ کوکو ایف ایم ڈاؤنڈ کیجئے لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے میرا کوڈ یمڈی فائیو زیرو use کیجئے ابھی فائدہ اٹھائیے موسیقی